اللہ اس کو سچوری کی گئی چیز کے بدلے ضرور آجت دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام سیف خان ہے اور میرا آج کا سوال یہ ہے کہ مان لیجیے اگر مسجد کی کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور میری نیت ہے کہ اس میں میں کچھ خرچ کروں اور جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یتیم اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے اور میرے نزدیک میں کوئی یتیم ہے تو کیا میں اگر یتیم پر خرچ کرتا ہوں جو میری مطلب میں نے سوچا تھا کہ مسجد پر کروں تو ثواب ایکوال رہے گا یا مطلب میں نے جو سوچا تھا اسی پر کرنا ہے وہ اسی پر کرنا ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر انہوں نے نیت کی کہ مسجد کو صدقہ دوں لیکن پھر ایک یتیم کا کوئی مسئلہ سامنے آئے تو کیا اس مسجد کی رخم کو میں یتیم کو دے دوں حالانکہ نیت میں نے مسجد کی کی تھی دیکھئے جہاں تک معاملہ نیت کرنے کا ہے تو اگر کسی نے کوئی نیت کی کہ میں صدقہ کروں ہوں کسی چیز کیلئے ہو سکتی میرے بھائی کو دوست کو مسجد کو مدرسے کو سکول کو کسی آرگنائزیشن کو کسی تنظیم کو کسی ایسے ادارے کو جو کتاب و سنت کی فروغ کرتا ہے خوران حدیث کی یہ نیت ہے اگر نیت کی اور وہ بدل لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج جیسا کہ نیت کی مسجد کیلئے لیکن دے رہے یتیم کو لیکن اگر نظر مانگی تھی کہ میں مسجد کو اگر میرا فلاہ کام ہوتا ہی دوں گا پھر نظر کو نہیں بدلا جا سکتا نظر کو الگ دینا پڑھیں گا اور پھر یتیم کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو اس کو بھی دینا کر دینا ہے تو لیکن وہ الگ سے تو جہاں تک معاملہ صرف آپ نے نیت کی کسی کو دینے کی لیکن آپ کو لگا یہ یتیم تو زیادہ مستحق نظر آ رہا ہے اس لیے کہ الحمدللہ مسجد کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دیں گا انشاءاللہ لیکن بچارے اس یتیم کا کیا ہوں گا ہے نا اس کا مسئلہ ہے تو لہٰذا اگر آپ اس نیت کو بدلتے ہیں تو نیت کو بدلنے میں کوہت نہیں انشاءاللہ ہاں اگر نظر ہو یہ منت جس کو بلتے آپ زمانے کی اس کو دوں گا تو پھر آپ کو مسجد کو دینا ہوگا اگر نظر نہیں ہے تو انشاءاللہ نیت بدلنے میں کوہت نہیں کہ اللہ مسجد کو تو بہت لوگ دے رہے نیت کی تھی لیکن یہ یتیم کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی کفالت کے لئے کوئی آگے بنی بڑھ رہا ہے تو میں کہوں گا پھر زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو دے اس لیے کہ اللہ کے رام میں دینے والے اور بھی لوگ ہیں مسجد تو مدر سے کوئی اکثر لوگ دیتے ہیں لیکن جہاں تک یتیموں کا مسکینوں کا بیواؤں کا مسافروں کا ہے یہ معاملے میں تو ہم بالکل ہی نیل ہو گئے ہیں میں دو سال پہلے کسی نے ایک آرٹیکل دیا تھا ایک نیس پیپر میں مشہور نیس پیپر اس میں شائع ہوا تھا صدقات کی حق دار کون کون ہے تو انہوں نے جب وہ آرٹیکل دیا تو دوسرے نیس پیپر والے نے ایک بہت اچھا اس کے جواب میں ایک اچھا کولم لکھا تھا کہ جس نے وہ آرٹیکل دیا تھا اس نے پہلی بار ایسی چیز شائع ہوتی کہ مسکینوں کا بھی حق ہے مہتاجوں کا حق ہے مسافروں کا حق ہے خیدیوں کا حق ہے غلاموں کا حق ہے جن کے دل اسلام کے طرف مائل ہو رہے زکاة میں ان کا حق ہے وہ سب اس نے فیرز دی تھی تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا شکریہ مولانا غریبوں کو یاد رکھنے کا وانا اب تک صرف مدرسہ 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 اس نے آرہا تھا یہ بھی حق دار ہے یاد رکھی ہمارے زکاة کے ہمارے صدقات کے جو مسکین ہیں مسافر ہیں یتیم ہیں بیوائے ہیں محضور ہیں وہ لوگ جو اسلام کے طرف مائل ہو رہے ہیں کسی رقم دینے سے وہ آ سکتا سمجھے نا ان کا دل مائل ہو سکتا کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی قوم ہے یہ تو خرچ کرتی ہے لوگوں پر تو بہرحال یہ بھی وہ مد ہے زکاة میں بھی اور صدقات میں بھی ہم نے ان چیزوں کو یاد اکنا چاہیے اس کے علاوہ میں تک ہوں گا اور آگے بڑھ کر آپ چیریٹیبل ٹرس دالیے ہسپٹلز چلائیے یہ بھی بڑی ہم چیز اس طرف تو ہمارے دھیانی نہیں بہت افسوس کی بات ہے اور کرسچن کمیونٹی کو آپ دیکھئے عیسائی لوگوں کو دیکھئے اتنی چھوٹی سی کمیونٹی ہندوستان کے اندر لیکن ہر جگہ رفائی کام وہ کرتے ہیں ہر جگہ رفائی کام کرتے ہیں دنیا بر سکولز کول دی جس پر آپ خود مخروض اور ہم خود مخروض ہیں ان کی اس تعلیم کے پورے شہر شہر ملک ملک اور بستی بستی کو تعلیم دے رہے ہوں اتنی چھوٹی کمیونٹی جبکہ خدمت اختل کے تعلیم سے اسلام نے اتنا کہا انشاءاللہ میرا ایک پورا تفسیر انوان ہے اس پر اتنا تعقید کی خدمت اختل کیسی کو اندیا نہیں تو بہترحال چاریٹیبل ہسپٹل بہت ساری جگہ بہترحال لیکن آپ نے اگر صرف نیت کی تو چینج ہو سکتی نظر مانگی تو پھر آپ کو پورا وہی کرنا جزاک اللہ خیر